بنان خدا رحمان و رحیم اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا حالانکہ وہ سخترین دشمن ہے اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور پھر جب اسے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے پس اس کے لئے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے اے ایمان لانے والوں تم سب کے سب دارے امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اگر ان سری نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائے بان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب پالا ہے جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ دنیا میں مومنوں کا مزاق اڑاتی ہیں مگر اہلِ تقویٰ قیامت کے دن ان سے معفوق ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے